ایک ایک بھائی اور ایک ایک بہن اس تیرتھ میں بیٹھ کر کے برمہورد بیلہ میں یہ بیچار کرو کہ آج اگر پران نکل جائے تو ساتھ میں کون رہے گا پریوار ساتھ رہے گا کی کٹم ساتھ رہے گا کی سمپتی ساتھ رہے گی کی مان بڑائی ساتھ رہے گی کی آدھر ستکار ساتھ میں رہے گا کیا رہے گا سوچھو آج پران نکل جائے تو سجنوں یہ بیچارنی بھی سہ ہے کی ساتھ میں کون رہے گا ابھی ہم لوگ مہاراستی کی وانی سن رہے تھے تو نانک جی مہاراستی نے کہا کہ جو ہمارا تیاغ کر رہا ہے اس کا موہ چھوڑنا ہے یہ موہ ہے نا یہ گرداری جی جیو کو بہت دکھ دیتا بہت رولاتا بڑی پیڑا پہنچاتا ہے ہماری آپ کے تو چرچہ کیا کرو مائی باپ ارجن جیسا بیڑ چھتری اور جس کے ہاتھ میں گانڈیو ہے عورت کے گھوڑوں کی لگام جی تندر اننت کوٹی برمانڈ نائک سمالے ہوئے ہیں لیکن جس سمیں کروک چھتر کے میدان میں پرموچ جی پہنچے نہ اور چاروں طرف ارجن نے درشتی ڈالی تو کیا دیکھا یہاں تو کل کے بیوبرد پرطامہ بیس میں سامنے کھڑے ہیں انہوں نے کندے پر بیٹھا کر مجھے گھمایا اونلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا جن کی گود میں ہم کھیلے ہیں ان سے ہمیں لوہا لینا ہے یہ سامنے میرے گردیوں کھڑے ان سے یدھ کرنا ہے سگے سمبندیوں کو رشتے داروں کو دیکھا ارن تیواری موہ گرست ہو گئے گانڈیو کو رکھ دیا رت کے پچھلے اسے میں بیٹھ گئے آنکھوں سے آنسو بہ چلے اور موں سے نکلائے اچھے اسیا نسیتم بروہی تنمے شسیستے ام ساد امام طوام پر پرن بھگوانی سمیں میں کن کرتب بھی موڑوں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ میرا مارد درسن کرو جس میں میرا کلیاں او دار او پربو وہ بات بتاؤ میں آپ کا سشیوں آپ کی شرن میں ہوں پر ماتما نے گیتا کہ اکدیش کے مادم سے ارزن کے موہ کو ونسٹ کیا آسے میرے کہنے کا عجی جی یہ ہے کہ موہ جیو کو بہت رولاتا ہے موہ کی پریواسہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ دیکھو آج موہ کس کو کہتے ہیں سونی جی موہ کی ساسطری پریواسہ ہے سنسار کو ستہ دینا کی سنسار ہے اور پھر اس کو ماتہ دے دینا بہت بڑیہ ہے اور اس کے بعد اس سے سنمند جوڑے لینا نانک جی یہ موہ کی شاسطری پریواسہ ہے ایک بار پھر سنو رمیز جی موہ کس کو کہتے ہیں سنسار کو ستہ دینا کی سنسار ہے واسطوں میں یہ سنسار ہے نہیں کیول دکھائی پڑ رہا ہے سجنوں جیسے کبھی کبھی رجو میں سرب کا بھرم ہو جاتا رسی کے ٹکڑے میں ایسے بھی سال بیٹے میرے لال یہ سنسار نہیں ہے کیول دکھائی پڑ رہا ہے